آج ہم پاکستانی چکن سوپ بنائیں گے جسے آپ دیسی چکن سوپ بھی کہہ سکتے ہیں جو بزار میں فوڈ سٹویٹ میں ملتا ہے یہ وہ والی ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور بنتا بھی بڑی آسانی سے ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ویلکم ٹو مائے کچن کیبنٹ ہیلڈی اینڈ یونیک کوکنگ یہ پانچ سو گرام چکن ہے بون مالا لیا ہے میں نے اور چکن کا وہ پارٹ میں نے زیادہ استعمال کیا ہے جس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے چیسٹ کے ریبز بغیرہ ہوتے ہیں نا وہ آلہ حصہ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اسے میرینیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرہ کٹاوہ یہ ڈال دیتے ہیں اور ہاف ٹی سپیون ہی ہم اس کے اندر کالی میچ کٹی بھی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں اڈرک لیسن کٹاوہ ایک ٹی سپون اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھتا مکس کر کے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم چکن کو چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ایک پین کو چولے پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی آپ دیسی گھی کی جگہ کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی استعمال کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹاوہ لیسن اڈرک ڈال دیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اس کا کچھا پن دور کریں گے کلر نہیں دینا ہم نے اس کو اب جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ پروسس ضرور کیجئے گا یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چکن کا جب ہم سوپ بناتے ہیں تو اس میں سے ہیک آتی ہے اگر اسے فرائے کیے بغیر بنائیں تھوڑی دیر کے بعد چکن میں اچھی خاصی ہیک آنشی رو جاتی ہے تو اگر آپ اس طرح اچھی طرح چکن کو بھون لیں گے تو سمیل جو آتی ہے چکن کی ایک خاص وہ نہیں آئے گی اچھی طرح ہم اسے بھونیں گے چار منٹ لگے ہیں اور یہ بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی آپ کھلا ڈال دیجئے گا میں اس کے اندر آٹھ کپ ڈالنے لگی ہوں اب ہم اسے ایک دفعہ اچھی طرح ہلا کے اور کور کر کے بائل آنے تک پکائیں گے جب بائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کی ہیٹ سلو کر دیں گے بائل آ چکا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کی ہیٹ سلو کر دیں گے اتنی سلو کریں گے کہ ہلکہ ہلکہ اُبال آتے رہے ہیں اور تھرٹی منٹ کے بعد ہم ملیں گے آپ سے تھرٹی منٹ کے بعد چکن گل چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں یہ چکن نکال لیا ہے میں نے اب ہم اس کے ریشے الادہ کر لیں گے اور بونز الادہ کر دیں گے اس طرح آپ فارکی ہلپ سے ریشے الادہ کر لیجئے یا پھر آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد یہ اس طرح ہم نے بونز اور بوٹی الادہ کر لی ہے اب یہ بونز ہم واپس یکنی میں ڈال دیتے ہیں اب ہم اسے مزید آدھا گھنٹہ میڈیم لو ہیٹ پہ پکائیں گے تاکہ یکنی ہماری مزید فلیور فل ہو جائے تو چلیں اب ہم جو بوٹی ہے بوٹی کو ہم چوپر میں ڈال کے اس کے ریشے الادہ کر لیں گے ہم نے دو تین پلس پرس دینی ہے اور ہمارے ریشے الادہ ہو جائیں گے آپ کو ہاتھ سے کرنا ایزی لگتا ہے تو آپ ہاتھ سے کر لیجئے گا یہ دیکھئے اس طرح ریشے سارے نظر آ رہے ہیں اور ریشے کھل بھی گئے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اسے سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں یکنی بھی تیار ہے اب ہم اسے چھان لیتے ہیں یہ چھان گئی ہے اور بونز کو ہم بسکارٹ کر دیں گے اب ایک پین میں ہم جو یکنی ہم نے ریڈی کی ہے یہ ڈال دیتے ہیں دوبارہ سے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے جتنی کوانچوٹی میں آپ کو یکنی چاہیے آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر لیجئے مجھے تقریباً چار سے پانچ کپ چاہیے تھی یکنی تو میں اس کے اندر ایک کپ اور ایڈ کر رہی ہوں اب یہ میرا تقریباً پانچ کپ ہو گیا ہے ایک میں اس کے اندر چکن کیوب ڈال دیوں چکن کیوب ڈالنے سے چکن کا فلیور ذرا انہانس ہو جاتا ہے اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیے گا اگر آپ چائنی سارٹ ڈالتے ہیں تو وہ ڈال دیجئے گا یکنی کو بوائل آ چکا ہے اور جو چکن ہم نے ریشے کر کے رکھا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اچھی طرح ہلا لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا سرکا ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب ایک ٹیبل سپونی سویا ساس ڈالیں گے یہ آپشنل ہے ہاف ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ کٹاوہ بھناوہ زیرہ ہاف ٹی سپون ون فور ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہم اس کے اندر کیونکہ چکن کیوب ڈالا ہوا ہے تو اس لئے میں نے کم کونٹیٹی رکھی ہے اب یہ سوپ ریڈی ہے سرب کرنے کے لئے لیکن ہم اسے ہلکا سا گاڑا کریں گے تاکہ چکن کے جو ریشے نیچے بیٹھے ہیں یہ اوپر آ جائیں گے تو میں ایک ٹی بل سپون کون فلور پانی میں گھول کے ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اور یہ دیکھئے چکن کے پارٹیکلز اوپر آ چکے ہیں بس ہم نے اس کو اتنا ہی گاڑا کرنا ہے تھوڑا سا پکا لیتے ہیں جو بازار میں ملتا ہے وہ انڈا بوائل کر کے ایڈ کرتے ہیں میں اس کے اندر جیسے نارمل سوپ میں انڈا ڈالتے ہیں اسی طرح اوپر ڈالنے لگی ہوں آپ کو جس طریقے سے پسند ہو آپ کر لیجئے گا میں اسے ایک سے دو منٹ کے بعد ہلاؤں گی اگر آپ کو بلکل باریک ہیئر لائٹ پسند ہے تو آپ ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیے گا پاکستانی چکن سوپ اب ہم ڈی شاوٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اوپر کٹاوہ بھناوہ زیرہ سپرنکل کریں گے یہ گرین چلی ہے سرکے والی یہ ڈالتے ہیں کوئی بھی ہارٹ ساؤس لے لیجئے اس کی ڈراب ڈالیں گے ہم اس کے پر لیون جوسر کالی میٹ چھڑکے انجائے کیجئے یہ مزیدار سا پاکستانی دیسی چکن سوپ تینکیو موسیقی